بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کاسمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھ دوں اس کا تجزیہ پھر تفصیل کے ساتھ آج بروز جمعہ ہے سب سے پہلے آپ لوگ کو جمعہ مبارک ہو پندہ دسمبر آج بڑا اہم دن ہے انتخابات کے لیے آج رات بارہ بجے کی ڈیڈ لائن ہے چون دن کی انتخابی شیڈول جاری کرنا آئینی قانونی ضرورت ہے اگر بارہ بجے تک یہ شیڈول جاری ہوتا ہے تو سمجھنے الیکشن ہوں گے ورنہ پھر معاملہ خراب ہے امریکی آپ کو پتہ ہے جو بلومبرگ کا سروے جس میں ڈانلڈ ٹرمپ سات فیصلہ کن ریاستوں میں بائیڈن کو کلین سویپ مار رہے ہیں امریکی الیکشن بھی گئی لگتا ہے ملتوین ہو جائیں اور پاکستانی مشکلات کا حال ان الیکشن میں چھپا ہوا ہے امران خان کا بڑا اہم پیغام اپنے وقلہ کے ذریعہ ہے اور یہ پیغام آپ کو سمجھنا ہوگا امریکی دورے کے سمرات بھی سامنے آرہے ہیں لگتا ہے امریکہ کا پیغام بھی آرہے ہیں کہ امران خان کے لیے کیا کرنا ہے الیکشن کا کیا کرنا ہے تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں الیکشن ملتوین صرف پاکستان میں نہیں کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ میں امران خان کی طرح چھا گیا ہے یہ لنکٹ ہے پاکستان کے الیکشن سے اور شیرفزل مروت کی گرفتاری کے بعد شویب شاہین کو بھی گرفتار بلکہ تحویل میں لے لیا ہے گرفتار کہہ لیں آپ سائفر کے کھلنے کا ڈر یہ معاملہ اب نام لینے کی پابندی نئی سازش تو تیار ہو رہی ہے اس معاملے میں بات کرتے ہیں اور پنجاب میں جو ایم پی او تھری کے تحت جو اغوا جاری ہیں اس پر اب تک کتنے لوگ اغوا ہوئے تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں الیکشن میں جو آ رو ہیں ان کے حوالے سے بھی نئے انکشافات سامنے آئے عدالت میں اور تحریک انصاف کے بڑی فتح الیکشن کمیشن ایک دفعہ پھر ظلیل ہوا پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دوبارہ قائم رکھا لطیف خوصہ آج تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گے اور شیرفزل مروت کی پٹیشن بھی دائر کریں عدالتوں کا بائی کارٹ مقلا کریں اور جنرل فیض امید عدالت میں آ رہے ہیں اور اب کالدن تنظیموں نے مذاکرات کے لیے جنرل فیض کا نام کیوں دیا کہ ہم صرف ان سے مذاکرات کریں گے اور یہاں پر دیکھیں وکیل اغواہ ہو رہے ہیں اور بھارت بلوچستان کارگل لداخ اور اس طرف ایک بہت بڑی گیم کر رہے ہیں اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں شیرفزل مروت نے کہا گیا اسے کہ لکھے دو پنجاب نہیں ہوگا ہم رہا کر دیں گے اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا آپ بھی لکھ کر دے دے پنجاب پاکستان کا حصہ نہیں ہوں گا اندازہ کریں یہ پنجابی پختون کارڈ کیسے استعمال ہو رہا ہے اس پر آگے بھی تفصیل سے میں بات ضرور کروں گا لیکن شیرفزل مروت کی سردار لطیف خوصہ سے کورٹ لکپت میں ملاقات اور کیس بھی اب لطیف خوصہ لڑیں گے اسے شیرفزل کو باہر لینے کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور شیرفزل مروت کی جگہ دیکھیں شویب شاہین کو بلوچستان کنونشن لیڈ کرنے کے لیے بجوایا گیا جو ہی وہ کوئٹا ائرپورٹ پر پہنچے انہیں تحویر میں لے لیا گیا کہ اگر آپ کو ائرپورٹ سے باہر نکلے تو پھر آپ کو بھی ایم پیو تھری کے تحت گرفتار کر لیں گے عمر عیوب جو سیکٹری جنرل ہے تحریک انصاف کے انہوں نے ٹویٹ کی کہ یہ کون سی لیول پلائنگ کی فیلڈ کی بات ہے حکومت کا پاکستان میں کوئی وجود ہی موجود نہیں انارکی کا لفظ یاد رکھیں کیا ہوتا ہے تین دن میں بلوچستان میں ورکر کنونشن تھے پہلے پنجاب میں کنونشن لیڈ کرنے والے شیرفزل مروت کو گرفتار کیا اب عمران خان کے فوکل پرسن ہے شویب شاہین کوئٹا ائرپورٹ پر انہیں گرفتار مطلب یہ کیسے الیکشن کیسی لیول پلائنگ فیلڈ کیسی جمہوریت قانون آئین اور انصاف ہے سپر لادلا پرو میکس جو ہے اسے لانچ کر رہے ہیں اس کو نائلی تو آپ بدل سکتے ہیں نالائکی نہیں بدل سکتے وہ بڑا ہی نائل آدمی ہے اس کی مقبولیت کا عالم آپ نے دیکھنا ہے کل تمام ٹی وی چینلز پر جیو ٹی وی کے یوٹیو پر چودہ ملین سبسکرائبر ہیں لیکن نفرت اور حکارت دیکھیں پاکستانیوں کی کہ چوبیس کروڑ کی آبادی میں نو ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں چودہ ملین سبسکرائبر ہوں تمام حکومتی وسائل اختیار استعمال کر کے آپ اشتہارات لگانے کے باوجود ایوریج نکالیں نو ہزار لوگ چودہ ملین کے چینل پر تو اشہریہ زیرو چھ فیصد بھی نہیں بنتے ہم تو پھر تین فیصد مقبولیت دے رہے تھے چینلز کا یہ حال ہے باقیوں میں کسی سو کچھ دو سو بندے دیکھ رہے ہیں یہاں سے ان پتا چلے اکڑ تالیس چینلز پر لائف دکھانے کے باوجود یہ حال ہے تو مان لے کھیر ختم ہو گیا ہے نہ زور لگائیں ابھی دو پیغامات آئے ہیں ایک عمران خان کا جیل سے اپنے وکلا کے ذریعے اور لوگوں کو یہ یاد رکھنا پر امن رہنا ہے اپنے ہر صورت میں الیکشن پر فوکس رکھیں یہ آپ کو بھڑکائیں گے تاکہ آپ غصے میں کوئی ایسی حرکت کریں الیکشن ملتوی کروا دیں آپ نے اب اس سازش کو ناکام کرنا ہے پر امن رہنا ہے ہر صورت میں اور جمہوری وقت کا انتظار کرنا ہے یہ دیکھیں خان سے بہت خوبزد ہے ان کے مافیا ان کے ہینڈلرز ان کے سہولتکار وہ جیل میں ہیں ہزاروں کارکنان جیل میں ہیں لیڈرشپ جیل میں ہیں سارے اس کے باوجود خوف ان کے دل و دماغ پر ایسے چھایا ہے اب شیل وزن مروت کا بھی بڑا اہم پیغام دیکھو اس نے بڑا خوبصورت ہے اس نے کہا میں ایک ملک ہے ایک قوم ہے پنجاب کیپی بلوچستان سندھ گلگت ہم سب کو متحد رہنا ہے دشمن صفوں میں پنجابی پختون کا کارڈ کھیلیں اس پر کوئی بات اب دوبارہ نہیں کریں گے خبردار رہیں ہوشیار رہیں پنجابی بھی اتنے ہی وفادار اور عظیم کو جتنے خیبر پختون خواہ کے غیور پختون ہیں جتنی مار پنجابیوں نے کھائی اتنی ظلم خیبر پختون خواہ بھی سہ چکا ہے تو اس وقت ظالم کے بارے میں بات کرنے پر متحد ہو ایک دوسرے پر یہ ٹانٹنگ کرنی بند کر دیں شیر افضل مروت امید ہے پاکستان کی صرف کے پی کی نہیں اب یہ معاملہ دیکھیں دوبارہ کم از کم میرے خیال میں ہمیں یاد رکھنا ہو سوشل میڈیا پر جتنے بھی ان کے دوسرے اکاؤنٹس موجود ہیں آپ کو پتہ یہ ہوا دے کے تقسیم پیدا کرتے ہیں جانبوج کے پختون آئیڈیاں بنا آ کے تو آپ کو خبردار رہنا ہوگا یہ دوبارہ اس پر بات نہیں کرنی اور یہ بھی نہ بھولیں کہ آپ کا مرشد میاں والی سے ہے جو ساؤتھ پنجاب میں آتا ہے اور یاد رکھیں کہ پنجاب میں نو مئی سے جو ایم پیو آرڈر کے طرح گرفتار ہیں اس میں صرف نو مئی سے پندرہ چھے دن میں تئیس سو لوگوں گرفتار زیر حراست اب ایم پیو آرڈر کے طرح اب تک پینتیس سو لوگ زیر حراستہ ملتان گجرانوالا لاہور پنڈی ڈیرہ غازی خان فیصل آباد باولپور شیخوپنا سرگودہ اندازہ کریں ذرا انگریز کا بنایا ہوا یہ قانون کیسے چل جائے اور یہ حکم آتا کس کی طرف سے بیوروکریسی کی طرف سے اسی بیوروکریسی میں ریٹرننگ افسر ڈسٹرک ریٹرننگ افسر لگا کے یہ لوگ الیکشن کروانا چاہتے ہیں اب اندازہ کریں ذرا جو ظلم اور بربریت اس وقت چل رہی ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیپی کے لوگ یہ یاد رکھیں کہ ابھی الیکشن کمیشن میں انہوں کا دیکھیں ایک اور ڈراما بھی پکڑا گیا جھوٹ پکڑا گیا انہ کا جوڈیشل افسران کہہ رہے تھے ہم مانگی ہم نے خدمات ہمیں ملی نہیں اب لاہور آئی کورٹ میں جو سیکٹری الیکشن کمیشن نے جواب داخل کریا اس میں انہوں نے قومی اور صوبائی اسیمبلیوں کے لیے جو جوڈیشل افسران کے لیے سی وہ کبھی مانگی ہی نہیں جب مانگی ہی نہیں تو انہوں نے انکار کیا کرنا ہے تو یہ بھی ان کا جھوٹ بہت بڑا پکڑا گیا امریکہ کا جو دور ہے اس کے اثرات امریکی الیکشن اور پاکستانی الیکشن کی جو میں نے بات کی دیکھیں وہ بڑا اہم معاملہ ہے امریکہ کے الیکشن گیارہ مہینوں کے بعد ہے نومبر میں اگر یہ پاکستان کے ایک اور الیکشن ختم ہو حکومتیں بنے معاملات شروع تو اس کے پانچ مہینے کے بعد امریکہ میں الیکشن ہے اب یہ یاد رکھیں یہ الیکشن جانا مختلف ہوتے ہیں وہاں پہ بلومبرگ نے ابھی ان کا پول جو ہے وہ سامنے لائے امریکی صدر جو بائیڈن کی مشکلات پہلے تو اپنی پارٹی کے اندر جو مسائل ہیں سپیکر جو ان کا ادمی اعتماد معاملہ ہوا اب یہ تیسرا مہینہ ہے کہ ان ریاستوں کے عداد و شمار جو سامنے آر اس میں ووٹرز ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ کڑے بائیڈن پر ادمی اعتماد کیا جارا اور مزے کی آپ کو بات ہو کہ امریکہ میں بھی اٹھارہ سے چونتیس سال کے نوجوان ٹرمپ کے ساتھ کڑے تو وہاں پر کیونکہ طالب علموں کو تعلیمی کرزے اور پھر ابھی جو میڈلیس کا معاملہ ہے اس پر جو پولیسی ہیں بائیڈن کی وہ سب کے سامنے اب یہ ساتھ ریاستوں کا جو فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں اس میں بلومبرگ نے تقریباً پانچ ہزار چار سو ترانوے ریجسٹرار ان کے پول کرائے 27 نومبر سے 6 دسمبر تھا مزدور طبقہ یونیورسٹی کے طالب یہ پہلے بائیڈن کے ساتھ ہوا کرتے تھے اب یہ ٹرمپ کے ساتھ ہے تو یہ اٹھانان فیصد ووٹر ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے 53 فیصد اس کی مخالفت میں تو یہ جو تقریباً 5-6 فیصد کا نتیجہ ہے یہی الیکشن میں سب سے بڑا کردار ہے وہاں یاد رکھیں انیس بیس کے مقابلہ رہا تھا اب اوورسیز پاکستانیوں کو وہاں اپنی لابنگ کرنی چاہیے وہاں ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھرپور شرکت کرنی چاہیے اس کی وجہ دیکھیں ٹرمپ کی جو پولیسیاں ایک تو وہ جنگوں کا مخالف ہے اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے اس کی پولیسیاں بائیڈن کی نسبت سے بہت بہتر تھیں آپ اس کے حالیہ بیانات دیکھ لیں اس سے پہلے دیکھ لیں ساڑھے تین سال جو خان کی دور میں وہ راہ معاملات بائیڈن کی ساری پولیسیوں پر یہ جو سائفر کا معاملہ رجیم چینج آپریشن ہوا ابھی ان کے اپنے امریکی ادارے انٹرسیپ نے وہ جو لیکس وہاں عوام تک پکی ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں اپنا لائے عمل بنائیں اپنے ٹیمیں بنائیں آپ کو امران خان اور پاکستان اور الیکشن میں دلچسپی ہو تو اپنا کردار ادا کریں ورنہ وہ لڑائی کے بعد جو مقعیاد اپنے موں میں مارے آپ کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے پاکستان میں جو خاموش ہے وہ تو سمجھ آتا ہے آپ کا معاملہ مجھے سمجھ نہیں آتا امران خان کو دیکھیں انصاف ملے گا عدالت اسی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ صرف انٹرنیشنل دباؤں میں آپ لوگ پرامن اتجاج میں الیکشن میں جیت میں اور بیرونی دنیا میں جو تبدیلیاں ان سے ملے گا تو امریکی حکومتی ذرائع جو بات اپنے میڈیا کو بتا رہے ہیں ابھی کہ امریکہ نے تو کمپنی کو واضح بتایا ہے کہ سائفر کا معاملہ ہمارے لئے بہت بڑا معاملہ ہے خان نے پوری دنیا میں ہمیں بدنام کیا ہے ماضی میں دیکھیں ہنری کسنجر کی جو دھمکیاں تھی بھٹو کے لیے ریچرڈ آرمٹیج کی تھی مشرف کے لیے یا آرنلڈ رفیل کی زیاؤ الحق کے لیے ہوتی تھی وہ پاکستان کے اندر جو بیسز بنانا چاہتے تھے یہ معاملہ آج کن یہ تو 1969 سے چال رہا ہے 1970 میں بھی چلتا رہا تمام حکومتوں میں یہ معاملہ امریکہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ راہ ہے پاکستان کی سیاست میں سب سے اہم کردار امریکہ کا ہمیشہ رہا ماضی میں کبھی کسی حکمران نے اس طرح کی دھمکیوں کو اس طرح کے اقامات کو کان پکڑ کر سر نیچے کر کے تسلیم خام کے علاوہ کچھ نہیں کیا یہ 76 سال میں عمران خان واحد ہے نمہ تھا جو اس دھمکی پر نہ صرف ڈٹ گیا بلکہ عوام کے سامنے لے آئے وہ زبان جو امریکی استعمال کرتے وہ بھی بتا دیئے کہ وہ ہمیں ٹریٹ کیسے کرتے ہیں اور عوام کے سامنے اپنے حلف کے مطابق سائفر کے مندرجات نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے علاوہ کابینہ کے محمران کے علاوہ چوبیس کروڑ عوام کے سامنے رکھ دی کہ یہ امریکہ کا حکم خان کو ہٹا ہو خان کو سزا دو تاکہ دوبارہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی دوسرا رہنمہ میں بدنام کرنے کی جرت نہ کرے یہ افغانستان کے معاملے پر امریکہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اس کی کوئی فکر نہیں جنگ شروع کرنیے کریں آپ کا مسئلہ ہے لیکن ظاہرہ وہ مدد کریں گے اور اچھاتے ہی ہیں اب اس دورے کے سمرات آپ کے سامنے فوراں آئے شیرفزل مروت کی گرفتاری ہوئی یہ اس سلسلے کی بہت بڑی کڑی ہے امران خان کے بعد وہی بندہ سٹینڈ لے رہا تھا پھر سائفر کیس کی کاروائی دیکھے پرینٹ الیکٹرونک سوشل میڈیا پر نشت پر پابندی پھر امران خان کا جو خفیہ ٹرائل آپ علیمہ خان صاحبہ اور امران خان کی فیملی کے بیانات دیکھیں کہ برطانوی اور امریکی عدالتوں میں کیس لے کے جا رہے ہیں پھر امران خان کا جو وہ بیان جو اصل معاملہ بنا افغانیوں کو نکالنے کی مخالفت میں پھر زرداری کا وہ گن پوائنٹ پر انٹرویو جو نے افغانیوں کی جیلی شناتی کارڈ بنوانے سے لے کے خان کی مخالفت تک پھر فضل الرحمان کے بیان پھر کل ابھی نگران کا جو اسرائیل کی ہمایت میں بیان آیا پھر اب پختون پنجابی کارڈ استعمال یہ ستائیس سال سے دیکھیں خان کوشش کر رہے ہیں قوم بنانے کی خان کو سزا مل رہی ہے پابندیاں لگا رہے ہیں نیشنل انٹرنیشنل یہ سائفر کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہوتا جا رہا ہے یہاں اوورسیز پاکستانیوں کا امتحان شروع خاص طور پر امریکہ میں انہیں یہ سوچنا ہوگا کیا کرنا ہے اس پر اب الاسنات دیکھیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرائل سب سے بڑے رہنما کے خلاف کہتا ہے کاروائی خفیہ رکھیں میڈیا سے چھپائیں یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ امریکہ کا حکم چل رہے ہیں اب سپریم کورٹ میں عمران خان کی سائفر پر جو درخواست زمانت ہے وہاں دیکھیں مارداد 22 دسمبر کو یہ درخواست زمانت کی جو سماعت ہے اس میں جج کون ہے تینوں جج عمران خان کے مخالف ایک تو نون لی کے رہنما ہے سپریم کورٹ کے جج سردار تارک مسعود صاحب یہ اس تین رکنی بینچ کے سربراہی کریں گے ان کے ساتھ ہے جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس آتر من اللہ اب 22 نومبر کے درخواست سپریم کورٹ میں جب لگی تھی تو اس وقت سردار تارک مسعود کے ساتھ جسٹس آئیشہ ملک تھی اور جسٹس یایا افریدی تھے اور یہ ان کیمرہ ٹرائل بھی ابو الحسنات کی عدالت نے جو حکم جا ان کیمرہ مدھا خفیہ مکمل اب سردار تارک مسعود کے آپ بیانات ابھی فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت میں اس کے رمارک سنیں وہ کہتا ہے بنیادی انسانی حقوق یہ تو ہمیں کھا گئے ہیں پھر لطیف خوصہ اتضاد حسن سلمان اکرم راجعہ جیسے وکیلوں کے سامنے ہو کہتا ہے کہ میں کیس سنوں گا میں بینچ سے نہیں ہٹتا جاؤ جو کرنا ہے کارنوں اب ان ججز کے ہوتے ہوئے عمران خان کو انصاف ملے گا یا ٹرائل کورٹ میں ابو الحسنات دے گا یا ہائی کورٹ میں جج آمیر فاروق دے گا یا سپریم کورٹ میں سردار تارک مسعود دے گا تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کیس کی سرپ جا رہے ہیں اور یہ عدالتوں میں دیکھیں بار بار نو مئی نو مئی کا ذکر ہوتا ہے یہ تیس اپریل کو اگر پنجاب کے الیکشن کروا دیتے قانون پر نمبر کرتے تو آج نو مئی کی نوبت ہی نہیں آنی تھی دیکن اصل کردار یہ عدالتیں ہیں جو الیکشن کمیشن کے نام پر یہ سارا کھلوار ہو رہا ہے ایک طرح قاضی فائزیسہ صاحب کی عدالت کی کروائی وہ ڈائریکٹ تمام ٹی وی چینلز پر دکھا رہے ہیں یوٹیوب پر دکھا رہے ہیں اپنی ویب سائٹ پر لگا رہے ہیں بندہ کھلی ٹرائل اور مردہ شخص کا ایک طرف سیکرٹ ایک کی جو کروائی ہے پرنٹ سوشل میڈیا پر بین کرنے کی بات پابندی کی بات اور وہ زندہ بندے کی سب سے زندہ بندے کی اب ایم پیو کے تحت جن لوگوں کو اٹھائے یہ کیا دنیا کے کسی نارمن ملک میں آپ دیکھیں کسی بھی تاریخ میں نے چیک کیا کہیں بھی کہیں ایسے ملک میں جہاں کہیں بھی کسی بھی شخص کو تیس دن کے لیے بغیر کسی جرم کے اغواہ کر لیں اب وہاں کوئی انویسٹر اپنے اربو ڈالر لے کر آئے گا یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون جو تحریکی ازادی کے لوگوں کے خلاف تھا لیکن انگریز بھی لوگوں کے گھروں میں گھس کر اس طرح عورتوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا اس سے بہتر ہے یقین کریں وہ پاکستان میں حقیقی وہ انگریز کا سارے کا سارا قانون نافذ کریں اس کا تو پھر فائدہ ہی ہوگا انگریز کا سارا قانون تو بہتر ہے انیس سو تیس کا ایک ایکٹ کیوں لگایا جاتا ہے کیا امریکہ میں سائفر پر پابندی لگی کیا وہاں ٹی وی چینلز پر میڈیا پر کسی نے کہا آپ بات نہیں کر سکتے وہاں کیا نیشنل قومی سلامتی کے معاملے پر اس طرح کی واردات ہوئی آپ دیکھیں کہ ویکی لیگ سے لے کے تمام معاملات اٹھا کے دیکھیں خود امریکیوں نے اپنے اداروں کے اندر ہر قسم کی کرپشن فوج سے لے کر دنیا کے سامنے رکھی یہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان کے سارے وہ وسل بلورز سارے ایوارڈز لے کے گئے یہاں عرشت شریف قوم سے آج جدا ہوئے چار سو سترہ دن ایک سال یعنی باون دن ہوگئے نہ خون قاتل دندلاتے پھر رہے ہیں ججز جنرل جنرلس یہ سارے یورپ امریکہ میں جادہ دے بنا لیتے ہیں وہاں سے چھٹیوں پر آ کے اپنے بچوں کو وہاں پڑھاتے ہیں پاپا جانز پیزے وہاں کھولتے ہیں بیلجیم محلات وہاں بناتے ہیں دوبئی ویلاز وہاں بنتے ہیں کینیڈا میں سویس بینکوں میں اکاؤنٹس ہیں اور انگریز کا یہ مقروح قانون کا ایک پارٹ اپنی عوام پہ استعمال ابھی عدالتوں میں دیکھیں کہ اور بڑا ہے معاملہ یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا چال رہے ہیں اس میں اب جنرل فیض کو طلب کیا گیا ساتھ وہ سابق جسٹس ہیں انور صاحب انہیں اور برگیڈی ارفان رامی جو ہے چار افراد ہیں ریٹائرڈ ان کو سنگین الزامات لگائیں ہیں شوکت صدیقی نے چیف جسٹس کہتا ہے انہیں بلا کے سننا ہوگا اب وہ عدالت میں آتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا ہے معاملہ اچھا اس میں ریمارکس بڑے ہیں چیف جسٹس پوچھتا ہے کہ ملک چلاتا کون ہے فوج کیا حکومت کے نیچے ہے حکومت کے ماتحیت ہے یا نہیں اب یہ بڑا مشکل راستہ ہے شوکت صدیقی کی جو الزامات ہے بڑے سنگین ہیں اور چیف جسٹس کہتا ہے اس کے نتائج بڑے سنگین ہوگی مندوخیل صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے کندے استعمال ہو رہے ہیں اچھا ان کے کندے اتنے مضبوط ہیں نظر کہ استعمال ہو اب تک تو خان کے خلاف ہو رہے ہیں حامد خان جو تھے وہ انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ بلا وجہ نوٹس نہ بھیجیں ہمارا مزاق نہ کہیں من جائے ابھی ایک اور بڑی اہم بات جو عزاد سید کی میں دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ پاکستان میں جو کالعدم تنظیموں کے درمیان حکومت کے مذاکرات ہیں اس میں کالعدم تنظیمیں تین مذاکرات ایک تو وہ فاتح میں قبائلی علاقے سے کے پی کے ساتھ جڑا جا رہے ہیں اسے علاق کرنے کی بات کر رہے ہیں دوسرا اپنے مقدمات ختم اور واپس پاکستان میں اور تیسرا وہ فیض حمید سے بات کرنا چاہتے ہیں جنرل فیض حمید کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے دیکھیں یہی وہ سب سے بڑی وجہ تھی اٹھانا خان کی پارٹی کو توڑنا کشمیر پر سنجیدہ نہیں ہے بات نہیں کرنی وہاں دیکھیں ہندوستان گلگت میں بلتستان میں کارگل میں لداخ میں ترکوک میں وہاں تمام علاقوں میں پارلیمنٹ میں چوبیس مزید نشستیں قرارداد منظور ہو رہی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ پورے کپڑے آپ کے اتار لیے جائیں شیڈول فور لگا کے آئینی حقوق وہاں مانگنے کا مطالبہ ہو رہا اور یہاں پاکستان میں جو کل آوازیں ہی تنازہ اسرائیل کے نام پہ جس کا کام نگران کا صرف اور صرف الیکشن کروانا وہ خارجہ پولیسی بیرونی پولیسی اور پوری دنیا میں امیان پھیلا ہوا ہے آج کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ تیار ہے ہندوستان کے لوگ مزاق کدھر گیا تمہارا کشمیر تمہارا تو اپنا لاہور کشمیر بنا ہوا ہے تم کشمیر والوں کی کیا بات کرتے ہو تو یہ سارے معاملات بڑے خطرناک ہیں انشاءاللہ لیکن آج